بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکو نے عملہ مریضوں اور لواہکین کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا مسلح ڈاکو تیرہ لاکھ تیس سولہ تلائی زیورات چار موبائل فون لے اڑھے ڈاکو نے ڈاکٹر نظیر بلوچ اور مریضوں کے لواہکین پر تشدد بھی کیا تھانا کھڑیاں میں روزانہ بڑھتی وارداتوں سے شہری پریشان شہریوں کا عرصہ دراز سے تائنات تمام ملازمین شہری دربدر کرنے کا مطالبہ مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عاطف مونیر سے جی عاطف بتائیے گا آپ کو بتائیں کہ کھڑیاں میں چوری اور بارداتوں کا سلسلہ جاری ہے کھڑیاں خاص کے نیجی اسپتال میں مسلح ڈاکو کی ڈقیتی کی باردات ڈاکو نے عملہ مریضوں اور لواہکین کو یرغمال بنا کر لوٹ لیا مسلح ڈاکو تیرہ لاکھ تیس سولہ تلائی زیورات چار موبائل فون لے اڑے ڈاکو نے ڈاکٹر نظیر بلوچ اور مریضوں کے لواہکین پر تشدد بھی کیا تھانہ کھڑیاں میں روزانہ کے بنیاد پر بارداتوں سے شہری پریشان شہریوں کا عرصہ دراز سے تائنات تمام ملازمین شہر بدر کرنے کا مطالبہ آپ کو بتائیں کہ کھڑیاں میں بارداتوں کا سلسلہ جاری ہے اور شہری پریشان ہے ساہی وال میں ہڑپا کے قریب چولر اور مسافر کوش میں تصادم آٹھ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ایک زخمی کی حال تشفیش ناکبت آئی جاتی ہے ریسکیوں کے مطابق حادثہ دن کے باعث پیش آیا ساہی وال میں ہڑپا کے قریب چولر اور مسافر کوش میں تصادم کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ریسکیو کے مطابق حادثہ دھن کے باعث پیش آیا ہے ساہی بال میں ہڑپا کے قریب چولر اور مسافر کوش میں تصادم کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اسسنٹ کمیسٹر جہانیہ بابر سلیمان چیمہ کی زیر نگرانی جہانیہ میں انتظامیہ کے جانب سے مختلف بازاروں میں آٹے کے سٹال لگا دیا گئے ہیں جہاں شہریوں کو وافر مقدار میں ارزا اور سرکاری نرخوں کے مطابق آٹھا فراہم کیا جا رہا ہے ہمارے نمائندے امجد حسین وہاں پر موجود ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں جی امجد بتائیے گا جی بلکو میں اس وقت جہانیہ کی گلہ منڈی میں موجود ہوں حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمیشری خانوال کی ہدایات پر آٹھا مختلف چڑھاؤں اور بازاروں میں سپلائی کے لیے ٹرالی مہیا کی جارے جس سے شہریوں کے خریداری کے لیے لمبی کے تاریں لگی ہوئی ہیں اور شہری آٹھا ارزا اور سستے نرخوں پر یہاں ان کو دستیاب ہے مارے ساتھ ایک شہری موجود ہے یہ ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کترے مہنگا آٹھا تو نہیں یہ خرید رہے اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے شکریہ امران خان صاحب کہ انہوں نے ہمارے جہانیہ شہر میں سستے آٹھ کا ڈپو لگایا ہوا ہے جو کہ جگہ جگہ پر مہیا ہے اور اس کے ساتھ ہم وزیر علیہ عثمان بزدار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے پنجاب میں آٹھے کے زخیرہ اندوزوں کا خاتمہ کیا اور دکانوں پہ جو مہنگ آٹھا دیتے تھے اب ڈپو پر ہمیں سستہ آٹھا مہیا کیا جا رہا ہے اور اس میں جگہ جگہ ہمیں مل رہا ہے کوئی تنگی نہیں ہے اس کے لئے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے اسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ کا صاحب کا اور بہت میربانی کہ انہوں نے ہمیں یہ سستہ آٹھا فرام کیا ہے شکریہ جیسا کہ شہری نے بتایا ہے کہ اسسٹنٹ کمیشنر جہانیہ اور وزیر علیہ پنجاب کا اور ڈپوٹی کمیشنر خانوال کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت شکریہ عثمان حسین آپ ہمیں تفسیرات سے آگاہ کر رہے تھے حکومت پنجاب کے حکامات پر طلبہ کے لیے وزیفے کارڈ کا اچھرا ہو رہا ہے جہاں پر لوگ سب سے لائنوں میں لگ جاتے ہیں پر وہاں کارڈ ایشو صرف اس کو کیا جاتا ہے جو پیسے دے یا سفارشی ہو باقیوں کو سسٹم خراب ہے کا بہانہ لگا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے اور گرلز ہائی سکول لیاقت پورب میں دور سے آنے والے لوگ سراپا احتجاج ہیں اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ملک مدسر جی مدسر بتائیے گا گرلز ہائی سکول میں جہاں پر بچوں کے وزیفے کے حوالے سے یہاں پر کارڈ چل رہے ہیں اور بچیوں کو ان کا وزیفہ دیا جاتا ہے لوگ یہاں پر کافی تعداد میں صبح سے آتے ہیں اور شام ہو چکی ہے اس ٹائم تقریباً چار پانچ بچ چکے ہیں اثر کی ازانے ہو رہی ہیں اور یہ لوگ اب تک بھی اس حافظ میں موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سے انہیں کیا ایشو ہے بھجن آپ بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو کارڈ ایشو ہو گیا ہے یا کیا پرابلم یہاں پر چل گیا ہے یہ پرابلم ہے کہ ہمیں مہینہ ہو گیا ہے کہ یہاں پر چکر لگاتے لگاتے ہمیں ٹوکن ملتا ہے تو اندر جانے نہیں دیتے کوئی شفارش والا آ جاتا ہے تو وہ کارڈ لے کے چلا جاتا ہے ہم وہیں پر کھڑے رہتے ہیں کیا یہ کوئی پیسیو گار ہے ڈیمانڈ کر کے اندر جانے دیتے ہیں ہاں یہ رشوت والا وہی معاملہ تو ہے رشوت والا تو ہے بھائی جی ان کا کہنا ہے کہ یہ رشوت والا معاملہ ہے رشوت کا ہی چل رہا ہے ایک اور بھائی بھی میرے ساتھ ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں جی بھجن آپ بتائیں گے آپ کے ساتھ کیا ایشو ہے اور آپ کب سے آ رہے ہیں آپ کو پیسے ملے یا نہیں ملے ہم تقریباً دو مہینے سے چکر لگا رہے ہیں تین چکر پہلے اس حکول میں چار لگائے تھے آپ ادھر دو چکر لگا رہے ہیں مسئلہ وہی ہے کہ جو آتا ہے رشوت دیتا ہے یا شفارش کرواتا ہے وہ ہی کار لے جاتا ہے ہم دھکے کھا کے شام کے چلے جاتے ہیں پیسے دیتے ہیں ان کو یہ لوگ کارڈ ایشو کر دیتے ہیں آدھر وائز یہ لوگ سارا سارا دن بیٹھ کے انتظار کر کے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور ان کو کارڈ ایشو نہیں ہوتا ہے بہت شکریہ ملک مدسر آپ ہمیں تمام در تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے خبروں کا سلسل آکھے بڑھاتے ہیں حاصل پور میں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال اور ڈیپٹی ایم ایس کے ناربہ سلوک پر شہریوں کا پارہ آئی مظاہرین کی جانب سے شدید ناربازی کی گئی اس سوالے سے مزید بتا رہے ہیں وسیم بخاری جی وسیم بتائیے گا جی بلکل تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے جس پر شہری سراپہ احتجاج ہیں ایمرجنسی میں سہولیات نہیں ہیں بات کرنے کے لیے بتائیے گا کیا آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں جی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم ادھر مریض لے کے آئے ہیں کوئی بھی سہولیت نہیں ہے جب ادھر مریض پہلے بھی دو چار ماہ پہلے میں اپنی قزن کو لے کے آئے تھا اس کی ایک ائرپورٹ جاتے ہوئے ڈیڈ ہو گئی تھی وہ ادھر کہتے ہیں جی باول پر ریفر ہو گیا مریض اپنا لے جاؤ لیکن ادھر سہولیت نہیں ہے کوئی بھی ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی سہولیت ہمارے پاس اتنی مشینری نہیں ہے کیا کہ وزیراعلا نے ان کو کوئی فنڈنگ نہیں دی اور ڈاکٹرز نہیں دے ڈاکٹرز بھی کمی ہیں اور ایم ایس جو بنا بیٹھا ہے وہ اس کا سکیل بھی کم ہے اور وہ ایم ایس بنا کسی کے ساتھ وہ اس کی کوئی بھی گفتگو ہوا ہے کسی بندے کے ساتھ کوئی بھی سائل چلا جائے اس کا ناروہ سلوک ہے ڈاکٹر ندیم ہے ڈیپٹی جو ایم ایس ہے اس کا بھی ایسے ہی ہے اس کا پرائیویٹ آسپیٹل ہے وہ کوئی بھی پرائیویٹ آسپیٹل ہے اگر کوئی مریض آتا ہے اس کو اپنے پرائیویٹ آسپیٹل میں ریفر کرتا ہے ادھر ایک سہولیت نہیں ہے ادھر آپ کا کچھ نہیں ہوگا شہریوں میں یہی مضالبہ کیا ہے ایم ایس اور ڈیپٹی ایم ایس کا رویہ کوئی انتہائی کابلے مضامت ناروہ سلوک کیا جاتا ہے اور اپنے پرائیویٹ کلیلپ پر مریض کو ریفر کریتا ہے اور مال کمائی جاتا ہے شہریوں نے محقہ ہیلتھ اور سہل سے مضالبہ کیا ایک موری دور پر اس کا نوٹس لے کر یہاں پر جو ہے ناروہ سلوک پر شہری سرابہ احتجاج ہیں بہت شکریہ بسیم آفم میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے سکھر میں ان صداد تجاوزات کا شکار مؤمر خاتون اینایت بی بی صدمے میں چل بسی ورسہ کا احتجاج خاتون کے ورسہ کے جانب سے سکھر میوسیپل کارپوریشن عملے کو قاتل قرار دے دیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سکھر سے ہمارے نمائندے فیصل آرائن سے جی فیصل بتائے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں دو روز قبل سکھر میوسیپل کارپوریشن کے مظالم کا شکار ہو کر سکھر میوسیپل کارپوریشن کی جانب سے ایک کاروائی کی گئی جو میانی روڑ پر واقع ہے خاتون جس کا نام اینایت دی بھی تا وہ اس قوارٹر میں ریائش پذیر تھی انہیں بے دخل کر کے یہ کہا گیا کہ انہوں نے قرائے نہیں دیا اس لئے ان کا قوارٹر سیل کیا گیا ان کا قوارٹر سیل کرنے کے بعد خاتون جس وہ اپنے قوارٹر کے باہر ریائش پذیر ہو گئی تھی اور اپنی جگہ کو جو بند دیکھ کر سالوں سے ریائش پذیر جگہ کو بند دیکھ کر صدمہ نہ برداشت کرتے ہوئے خالی کی حقیقی سے جانب ہی دی تب میں ان کی رسمیں کول ادا کی جا رہی ہے ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے کہ کیا ماجرہ تھا اس طرح کی کوئی رینڈ کا پرابلم تھا مسئلہ یہ ہوا تھا مجھے انہوں نے نوٹیس بھیجے میرا رینڈ انہوں نے پہلے بند کیا مجھے ڈیفالٹر کر کے نوٹیس بھیجا میں قرائے باقادی سے بھرتا تھا انہوں نے میری ماں کو ایساں ٹارچر کیا بچوں کو باہر نکالا ان کے ساتھ ظلم کیا ظلم کرنے کے بعد جو انہوں نے تارے لگایا میری ماں ان صدموں میں چلے گئی ہے یہ مسئلہ آرہ میری ماں کے قاتلیں میں نے کورڑ میں اپیل کیے میں کورڑ سے انصاف مانگتا ہوں کہ میں یہی پر روں گا اپنے بچوں کے ساتھ بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ موزز عدالت سے بھی رجوع کیا گیا ہے ان یہ الزام آئیت کر رہے ہیں کہ سکھر میوسپل کارپریشن کی جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا خاتون کو گھر سے باہر کیا اس کے صدنگی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے تنگوانی میں بلوچستان اور سن کو ملانے والے روڈ ٹوٹ پور کا شکار ہے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے حادی بخش جی حادی بتائیے گا موجود ہیں تنگوانی کا ایک نواہی گاؤں ہے کنڈو خان بکرانی وہاں کا جو روڈ ہے کئی سالوں سے خستہ آلی کا شکار ہے جب دوہزار بارہ کی بارش ہوئی تھی تو اے روڈ انتائی متاثر ہوا تھا میں آپ کو یہ بھی بتائے چلوں کہ تکر بنیسل روڈ پر یہ روڈ خستہ آلی کا شکار ہے سندھ حکومت کی ادم توجہ کے باعث جو یہاں کی عوام ہے وہ انتہائی پریشانی کے عالم ہے میں آپ کو بتائے چلے کہ یہاں کے علاقے مکینوں سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا دا کہ اسپطال جانے میں یا شاہر جانے میں ہمیں سخت مشکلات در پیش آتے ہیں انہیں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہوئے ہے کرتے ہوئے کہا کہ برائے کرم ہماری روڈ کو نئے سر تعمیر کر کے ہمیں ریلی فرام کیا جائے اور انہوں نے مطالبہ اپنے ایم پی اے میرش عبیر علی بجا رہے ہیں اور احسان روانی بازاری سے کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے وقت تو ہمیں یاد کیا جاتا ہے لیکن الیکشن کے بعد ہمیں وہ اپنی بہت شکریہ حادی بخش آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے دوسری جانب ڈھہرکی کا مین جی ٹی روڈ ٹوڑ پوڑ کا شکار ہے شہری شدید پریشانی میں مبتلا منتخب نمائدگان ترقیاتی کام کروانے میں ناکام مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہماری نمائندے عبدو شکور سے جی شکور بتائیے گا ہاں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ڈھہرکی کی مین جی ٹی روڈ پہ جو گزستہ عرصہ درہ سے ٹوڑ پوڑ کا شکار ہے یہاں پہ شہریوں کو جو آنے میں جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ایسی حوالے سے ہمارے سینئر وکیل ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے ڈھہرکی شہر کی جو تمام روڈ سے تقریباً بیس سال سے یہاں پر کوئی کام نہیں ہوا جو بھی سیاستدان آیا ہے وہ صرف الیکشن کے ٹائم ہی آیا ہے الیکشن کے ٹائم آ کر انہوں نے عوام کو لولی پاپ دیا ہے کہ آپ ہمیں ووڈ دیں ہم ڈھہرکی شہر کو پیریس بنا دیں گے لیکن ڈھہرکی شہر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پیریس تو نہیں بنا اس کی روڈ بھی آج گھنڈر کے منظر پیش کر رہے ہیں اور یہ ڈھہرکی شہر سنتی اداروں کا ایک شہر ہے یہاں پر بہت ملٹی نیشنل کمپنی ہے لیکن ان کی سی ایس آر فنڈ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں کون کس پہ خرچ ہو رہا ہے کس وڈیرے پہ خرچ ہو رہا ہے کس سحسد دان کے جیب میں وہ جا رہے ہیں ہم یہ عوام عوام اب سوشل دور ہے عوام سجاگ ہو گئی ہے ہم ان سحسد دانوں کو یہ کہتے ہیں اگر آپ آپ نے ابھی ڈھہرکی شہر کی روڈ پر ڈھہرکی شہر کی پر ڈیولپمنٹ نہ کی تو آگے آپ کو ووٹ نہیں ملے گا آپ آگے آپ کو ہاروں گلاب کے پھولوں اور ہاروں کی جگہ پر آپ کے آگے کچھ اور ملے گا جس سے آپ خود سمجھتے ہو کہ آپ کو کیا ملے گا بہت شکریہ بلکل آپ نے ان کا بات سنند کا کہنا ہے کہ عوام آپ جو ہے نا سجاگ ہو گئی ہے اور وہ سوشل میڈیا پر ہر چیز دیکھ رہی ہے عوام سرہ پہتجار سے بہت شکریہ عبدالشکور آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے حیدر آباد میں حسین آباد کے علاقے میں واقع حسینی دستر خان پر ایم پی اے پیپرس پارٹی عبدالجبار خان نے غریب مصرک افراد میں کھانا تقسیم کیا ان کا کہنا تھا کہ ایسے دستر خان ہر علاقے میں لگنے شاہیے تاکہ کوئی انسان بھوکا نہ سو سکے اس سوالے سے مسید بتا رہے ہیں مصر جمالی بلکل میں ابھی موجود ہوں حیدر آباد حسین آباد میں جہاں پہ کچھروں کا ڈھیر ہوتا تھا کہ روڈ کے فٹ پارٹ کے سائیڈ کچھروں کے اتنے ڈھیر تھے تو لوگ وہاں سے کراس ہی نہیں کر پاتے تھے اس کے ایم پی اے ایم اے اے کی تعاون سے وہ کچھرہ کے صفائی کر کے وہاں پہ حسینی دفتر کہاں لگایا گیا جو کہ پانچ مند سے وہ حسینی دفتر کہاں جاری ہے اور ساری ہے وہاں کے مختلف ایم پی اے اور ایم اے نیز وہاں پہ گریبوں کو کھانا کھلا دے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے اپنے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اب رخ کرتے ہیں مروڈ کا جہاں پر سولویں چولستان جیپ ریلی کا میگا ایبنٹ جاری ہے فراتے بھرتی گاڑیاں میٹ پوائنٹ کلا جامگر سے ہو کر واپس ابتدائی پوائنٹ کلا درابر کی جانب رمہ دوا ہے ہمارے نوائندے شبیر احمد بٹو چولستان جیپ ریلی کے میٹ پوائنٹ کلا جامگر پر موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا چولستان جیپ ریلی کے میٹ پوائنٹ کلا جامگر پر موجود ہوں جہاں پر سولویں چولستان جیپ ریلی کے جو میگا ایبنٹ ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے لوگ بہت سارے موجود ہیں اور دو سو بیس کلومیٹر کا ٹرائک کور کرنے کے لیے جو گاڑیاں ہیں وہ اس میٹ پوائنٹ پر آ کر رکھتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پیلہ تراؤر کی جانب جو روا ہو جاتی ہیں اپنا باقی سفر جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر آئے ہوئے شاکعین موجود ہیں مزید ہم اس ایبنٹ کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں جی جی بہت شکریہ جناب سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مروڈ کی میڈیا نمہندگان کا جنہوں نے ہمارے علاقے کو اجاگر کیا یہاں یہ پچھلے سال کی رسبت کچھ راش کم ہے شیڈول چینج ہو گیا تھا تو ہماری گورنمنٹ آف پنجاب سے اپیل ہے کہ جس طرح ریلی کے اوپر لوگ آتے ہیں دور دور سے ان کے لیے کیونکہ اچھے انتظامات کروایا جائیں اور ہمارے علاقے کے لیے یہ بہت ایک اچھا ایونٹ بنا ہوا ہے تو ہم دبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں میڈیا انمائندگانہ نے ہمارے علاقے کی پہچان کروائی اور خاص کر یہاں کے یہ جو ہمارا ایک بیک ورڈ ایریا ہے یہاں ریلی کی وجہ سے کافی افسران پالا آتے ہیں اور ہمارے علاقے کو بڑا فائدہ ہوتا ہے جی بلکل جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ میں بہت سارے لوگوں سے آتے ہیں اس ایونٹ کو دبالا کرنے کے لیے حقوقت وقت سے ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے اس علاقے ہم روڈ کی طرف تجید دی جائے اور اس علاقے کو لوگوں کی بہت سکریہ احمد برٹو آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے دوسرے جانبے کمیسٹر بہاولپور ڈویین کیپٹن محمد زفر اکبال نے کہا ہے کہ چولستان ڈیزرڈ جیپ ریلی مستحقم پاکستان کی نمائندہ اور بینرکوامی سطح پر پاکستان کا روشن شہرہ پیش کرتی ہے کمیسٹر بہاولپور ڈویین نے کہا ہے کہ چولستان ڈیزرڈ جیپ ریلی میں چاروں صوبوں کی نمائندگی اتحاد و ینگانگت کی بہترین مثال ہے اور ریلی کی پندرہ کلومیٹر حدود میں پبلک اور پرائیویٹ کیمپس قائم کیا گئے ہیں انہوں نے حدایت کی کہ چولستان ڈیزرڈ جیپ ریلی کے حوالے سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے جیپ ریلی کے لیے ٹرافک پلین ریسکیو سیکیورٹی اور تفریحی سرگرمیوں کو بھی مربوط مرصوبہ بندی کے تحت پایا تکمیل تک پہنچایا جائے یہاں آپ کو بتائیں کہ پندی بھٹیاں میں شدید سردی اور دھند میں بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں مزید دیکھتے ہیں جلال پر بھٹیاں سے آسیم علی کی ریپورٹ پندی بھٹیاں کے نوائی گاؤں چھنی نور محمد میں اتنی شدید سردی اور دھند میں بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ محخ میں ایجوکیشن نے گاؤں کے نام پر سات کلومیٹر دور سکول بنوا دیا ہے کہ ہاں پر معصوم بچوں کا جانا ناممکن ہے بچے اتنی شدید سردی اور دھند میں کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں جس سے والدین کافی پریشان ہیں والدین کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے اتنی شدید سردی میں بیمار ہو رہے ہیں تو ان کا کون ذمہ دار ہوگا بچوں کا کہنا ہے کہ شدید سردی اور دھند میں بیٹھے شنی نور محمد کے بچوں نے میک میں ایڈوکیشن حافظ آباد کے خلاف وزیر اللہ پنجاب اور وزیر آزم پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول ہمارے گاؤں سے سات کلومیٹر دور کیوں بنایا ہمارا سکول ہمارے گاؤں چھنی نور محمد میں بنایا جائے تاکہ ہم آسانی سے تعلیم حاصل کر سکیں احمد پرسیال میں درائے چناب اور راوی کے سنگم میں بنا آرزی کشتیوں کیسے مختلف اضلاحوں کو آپس میں جوڑ کر سفری سہولیات پر راہم کرتا ہے عوام نے ارباب اختیار سے کیا مطالبہ کیا دیکھتے ہیں آصف نئیم کی ریپورٹ چانگ کی تحصیل احمد پرسیال کے تریخی گاؤں سمندوانہ کے مقام پر دریائے راوی اور چناب کے سنگم پر کشتیوں کے پل کی تعمیر سے احمد پرسیال ملتان خانوال نوے کلومیٹر سے کم ہو کر صرف ایک گھنڈے کا سفر رہ گئے جس کی وجہ سے احمد پرسیال اور ملتان کے مکینوں کو آنے جانے کی سہولت کے ساتھ وقت اور پیسے کی بچت ہوگی پتن کے دونوں اطراف پر رہنے والے ہزاروں لوگوں کو روز مرہ کے کاموں میں دریائے کے دوسرے کنارے جانا پرتا تھا اس سے پہلے یہ طویل سفر پیدل بسوں ویگنوں اور کشتیوں کے ذریعے کرتے تھے جس میں وقت کا زیاد بھی ہوتا تھا اور پیسے کا خرچ بھی عوام نے مطالبہ کیا ہے دریائے راوی چناب کے کنارے بنائی گئی کشتیوں کی عارضی پول کو پختہ کیا جائے تاکہ احمد پورسیال خانوال اور ملتان کے لاکھوں لوگوں کو آسان اور تیز ترسفری سہولت حاصل ہوگی جس سے علاقے کی ذریعی اور تجارتی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہوگا آصف نعیم ٹی وی ٹوڈے احمد پورسیال فیض گنج میں کساروں کا حتجاج رنگ لے آیا سابق صدر آصف زنداری کے حکم پر نحر کو پکہ کر دیا گیا مزید حوال امداد شانگ کی ریپورٹ میں دیکھئے فیض گن تحصیل میں مسلسل پانی کی شدید قلت کے باعث ہزاروں اکر زرہ زمین بنجل بر گئی تھی اور نہری نظام مکمل خست حالی کا شکار ہو چکا تھا نہروں میں شگاہ پڑھنا روز کے معمول بن گئے مسلسل پانی کی قلت کے باعث کاشت کار سرہ پاہ جات جس کا پیپوس پارٹی کے کو چیئرمن آصیف علی زردار نے نوٹس لیتے ہوئے سندھ کامینا کے ساتھ فیض گن کا دورہ کیا اور کرونی میں رئیس شوکت خان راج پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فیض گن کے چاروں نہروں کو پکا کرنے کا اعلان کیا تھا جو کام ایک ماہ سے جاری ہے جس میں علی نواز نہر اور پندروں نہر کو ٹھیکے سرسل 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 تھی بانو خوش حال تھی بانو جگر لڈ پلان کرویا واپس موٹر شروع تھی جا سیمت بجری ہر شئے کم کت بولاری کت ہر شئے اوری جنل کت بلکل کت ساہی اپنے امان نال لے جگر کم تھے پہ تمام بہتر انکم ہلے تو انشاءاللہ امیدو پکی ہوں اندرسان جو پھول دیتا پانی بھر انداز ہمیں پہنچ کام بہت اچھا ہو رہا ہے اس سے ہم سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی پچھلی پہنچ جائے گا اور بہت سارے جو گریب لوگ ہیں ان کے پانی پہنچ جائے گا ان کے جانور پییں گے اور زمین باباد ہوگی اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام نہروں کا کام جلد مکمل کر کاشت کاروں تک پانے کی فرامی کو یقین بڑھ خبر اور بھی ہیں شامل کریں ایک بریک کے بعد یہ امن یہ جس پہ یہ سنہر مستقبل کے خواب خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا خواب ہو آگے بڑھنے کا یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا ان خواب کی تکمیل کرتی ہے quality education جم بات ہو quality education کی تو leads group of colleges دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرہ روح ایک ایک لفظ جو ہم پڑھا دے ایک ایک عمل جو ہم سکھا تھے ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ سنہر مستقبل کی تخلیق کا جذبہ leads group of colleges تابیو سے تعمیر در پھنکاری پھنکاری سامپ پٹاری کا پھنکاری کھیل مداری کا پھنکاری پھر ہے لفظوں کا پھنکاری رنگ بھپاری کا کوئی چونہ لگائے کوئی لوٹے مال کوئی آڑی تیڑی چل دے چال رو دھو سب ہار کے باری اسی کو کہتے ہے فنکاری میں ہوں آمنہ عثمان پروگرام فنکاری کے ساتھ موسیقی موسیقی گیمز اور کومیڈی کے نئے انداز میں چٹ خاری سی گفشف مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہے اور گوسم وہ جو آپ سن چاہے ہر شام گزاری ہمارے ساتھ مزیدار اور شاندہ کومیڈی کا نئے انداز لیجنڈری کومیڈین امان اللہ خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھئے پروگرام گفشف وید نور امان اللہ جمعت آئیتوار پانچ بچ کر پانچ منٹ پر صرف ٹی وی ٹوڈے بریک کے بعد خوش ٹی وی ٹوڈے بنا غریب مزدور کی آواز یقین دہانی پرائیبٹ اسپطال کے مالک نے کرا دی اور علاج شروع اکرا دیا گیا ہے عیسیٰ خیل سے اسماعیل پر آشرا کی ریپورٹ دیکھئے ٹی وی ٹوڈے بنا ایک بیمار غریب مزدور کی آواز تحصیل عیسیٰ خیل کے علاقہ بنجاری کے رہیشی بیمار مزدور نسیمولہ نامی نوجوان کی گزرشتہ روز ٹی وی ٹوڈے پر خبر نشر کی گئی جس میں اس نے اپنے علاج کیلئے حکومت پاکستان اور زیلی انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی تھی جس پر انتظامیہ نے تو کوئی حال تک نہ پوچھا جبکہ فیملی اسپطال کمر مشانی کے مالک نے نسیمولہ جان کے علاج جو مالک کے تمام خراجات کی حامی بھر لی اور نسیمولہ جان کا علاج فیملی اسپطال کمر مشانی میں شروع کر دیا نسیمولہ نامی بیمار مزدور نے ٹی وی ٹوڈے اور فیملی اسپطال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا